افثانے کا عنوان ہے تماشا دو تین روز سے تیار سیاہ اقابوں کی طرف پر پھیلائے خاموش فضا میں منڈلا رہتے ہیں جیسے وہ کسی شکاری کی جستجو میں ہوں سرخ آدھیاں وقتاں فوقتاں کسی آنے والے خونی حادثے کا پیغام لارہی تھی سنسان بازاروں میں مسلح پولیس کی گشت ایک عجیب حیبتناک سما پیش کر رہی تھی وہ بازار جو صبح سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کے حجوم سے پر ہوا کرتے تھے اب کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے سونے پڑے تھے شہر کی فضا پر ایک پرسرار خاموشی مسلط تھی بھیانک خوف راج کر رہا تھا خالد گھر کی خاموش و پرسکوت فضا سے سہما ہوا اپنے والد کے قریب بیٹھا باتیں کر رہا تھا اببا آپ مجھے اسکول کیوں نہیں جانے دیتے بیٹا آج اسکول میں چھٹی ہے ماسٹر صاحب نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں وہ تو کل کہہ رہے تھے کہ جو لڑکا آج اسکول کا کام ختم کر کے اپنے کاپی نہ دکھائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی وہ اطلاع دیں نہیں بھول گئے ہوں گے آپ کے دفتر میں بھی چھٹی ہوگی ہاں ہمارا دفتر بھی آج بند ہے چلو اچھا ہوا میں آپ سے کوئی اچھی سی کہانی سنوں گا یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ تین چار تیاریں چیختے ہوئے ان کے سر پر سے گزر گئے خالد ان کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا وہ تین چار روز سے ان تیاروں کی پرواز کو بغور دیکھ رہا تھا مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تھا وہ حیران تھا کہ یہ جہاز سارا دن دھوپ میں کیوں چکر لگاتے رہتے ہیں اور وہ ان کی روزانہ نقل و حرکت سے تنگ آ کر بولا اببا جان مجھے ان جہازوں سے سخت خوف معلوم ہوتا ہے آپ ان کے چلانے والوں سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے گھر پر سنہ گزرا کریں خوف کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے خالد اببا یہ جہاز بہت خوفناک ہیں آپ نہیں جانتے یہ کسی نہ کسی روز ہمارے گھر پر گولہ پھینک دیں گے کل صبح ماما امی جان سے کہہ رہی تھی کہ ان جہاز والوں کے پاس بہت سے گولے ہیں اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی شرارت کی تو یاد رکھیں میرے پاس بھی ایک بندوق ہے وہی جو آپ نے پچھلی عید پر مجھے دی تھی خالد کا باپ اپنے لڑکے کی غیر معمولی جسارت پر ہسا ہے ماما تو پاگل ہے میں اس سے دریافت کروں گا وہ گھر میں ایسی باتیں کیوں کیا کرتی ہے اتمنان رکھو وہ ایسی بات ہرگز نہیں کریں گے اپنے والد سے رخصت ہو کر خالد اپنے کمرے میں چلا گیا اور ہوائی بندوق نکال کر نشانہ لگانے کی مشک کرنے لگا تاکہ اس روز جب ہوائی جہاز والے گولے پھینکیں تو اس کا نشانہ خطا نہ جائے اور وہ پوری طرح انتقام لے سکے کاش انتقام کا یہی ننہ جذبہ ہر شخص میں تقسیم ہو جائے اسی عرصے میں جب ایک ننہ بچہ اپنے انتقام لینے کی فکر میں ڈوبا ہوا طرح طرح کے منصوبے باندھ رہا تھا گھر کے دوسرے حصے میں خالد کا باپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ماما کو ہدایت کر رہا تھا کہ وہ آئندہ گھر میں اس قسم کی کوئی بات نہ کرے جس سے خالد کو دہشت ہو ماما اور بیوی کو اسی قسم کی مزید ہدایت دے کر وہ بھی بڑے دروازے سے باہر جا رہا تھا کہ خادم ایک دہشتناک قبر لائے شہر کے لوگ بادشاہ کے منع کرنے پر بھی شام کے قریب ایک عام جلسہ کرنے والے ہیں اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیشا کر رہے گا خالد کا باپ یہ خبر سن کر بہت خوف زدہ ہوا اب اسے یقین ہو گیا اب اسے یقین ہو گیا کہ فضا کا غیر معمولی سکون تیاروں کی پرواز بازاروں میں مسلح پولیس کی گشت لوگوں کے چہروں پر اداسی کا عالم اور خونی آدھیوں کی آمد کسی خوفناک حادثے کا پیش قیمہ تھے وہ حادثہ کس نویت کا ہوگا یہ خالد کے باپ کی طرح کسی کو بھی معلوم نہ تھا مگر پھر بھی سارا شہر کسی نامعلوم خوف میں لپٹا ہوا تھا باہر جانے کے خیال کو ملتوی کر کے خالد کا باپ ابھی کپڑے تبدیل کرنے بھی نہ پایا تھا کہ تیاروں کا شور بلند ہوا وہ سہم گیا اسے ایسا معلوم ہوا جیسے سیکڑوں انسان ہم آہنگ آواز میں درد کی شدت سے قرار ہیں خالد تیاروں کا شور و غل سن کر اپنی ہوائی بندوق سنبھالتا ہوا کمرے سے باہر دوڑایا اور انہیں غور سے دیکھنے لگا تاکہ وہ جس وقت گولہ پھینکنے لگیں تو وہ اپنی ہوائی بندوق کی مدد سے انہیں نیچے گرا دے اس وقت چھ سال کے بچے کے چہرے پر آہنی ارادہ و استقلال کے آثار نمائیا تھے جو کم حقیقت بندوق کا کھلونا ہاتھ میں تھامے ایک جری سپاہی کو شرمندہ کر رہا تھا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آج اس چیز کو جو اسے عرصے سے خوفزدہ کر رہی تھی مٹانے پر طلا ہوا ہے خالد کے دیکھتے دیکھتے ایک جہاز سے کچھ چیز گری جو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے مشابہ تھی گرتے ہی یہ ٹکڑے ہوا میں پتنگوں کی طرح اڑنے لگے ان میں سے چند خالد کے مکان کی بالائی چھت پر بھی گرے خالد بھاگا ہوا اوپر گیا اور وہ کاغذ اٹھا لیا اببا جی ماما سچمچ جھوٹ بک رہی تھی جہاز والوں نے تو گولوں کی بجائے یہ کاغذ پھینکے ہیں خالد کے باپ نے وہ کاغذ لے کر پڑھنا شروع کیا تو اس کا رنگ زرد ہو گیا ہونے والے حادثے کی تصویر اب اسے آیاں طور پر نظر آنے لگی اسے اشتہار میں صاف لکھا تھا کہ بادشاہ کسی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی جلسہ کیا گیا تو نتائج کی ذمہ دار خود ریایا ہوگی اپنے والد کو اشتہار پڑھنے کے بعد اس قدر حیران و پریشان دیکھ کر خالد نے گھبراتے ہوئے کہا اس کاغذ میں یہ تو نہیں لکھا کہ وہ ہمارے گھر پر گولے پھینکیں گے خالد اس وقت تم جاؤ جاؤ اپنی بندوق کے ساتھ کھیلو مگر اس پر کیا لکھا ہے لکھا ہے آج شام کو ایک تماشا ہوگا خالد کے باپ نے گفتگو کو مزید طول دینے کے خوف سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تماشا ہوگا پھر تو ہم بھی چلیں گے نا کیا کہا کیا اس تماشے میں آپ مجھے نہ لے چلیں گے لے چلیں گے اب جاؤ جا کر کھیلو کہاں کھیلوں بازار میں آپ جانے نہیں دیتے ماما مجھ سے کھیلتی نہیں میرا ہمجماعت تفیل بھی تو آج کل یہاں نہیں آتا اب میں کھیلوں تو کس سے کھیلوں شام کے وقت تماشا دیکھنے ضرور چلیں گے نا کسی جواب کا انتظار کی بغیر خالد کمرے سے باہر چلا گیا اور مختلف کمروں میں آوارہ پھرتا ہوا اپنے والد کے نشستگاہ میں پہنچا جس کے کھڑکیاں بازار کی طرف کھلتی تھی کھڑکی کے قریب بیٹھ کر وہ بازار کی طرف جھانکنے لگا کیا دیکھتا ہے کہ بازار میں دکانیں تو بند ہیں مگر آمد و رفت جاری ہے لوگ جلسے میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں وہ سخت حیران تھا کہ دو تین روز سے دکانیں کیوں بند رہتی ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے اس نے اپنے ننھے دماغ پر بہتیرہ زور دیا مگر کوئی نتیجہ برامد نہ کر سکا بہت غور و فکر کے بعد اس نے یہ سوچا کہ لوگوں نے وہ تماشا دیکھنے کی خاطر جس کے اشتہار جہاز بانٹ رہے تھے دکانیں بند کر رکھی ہیں اب اس نے خیال کیا کہ وہ کوئی نہایت دلچسپ تماشا ہوگا جس کے لیے تمام بازار بند ہیں اس خیال نے خالد کو سخت بے چین کر دیا اور وہ اس وقت کا نہایت بے قراری سے انتظار کرنے لگا جب اس کا اببہ اسے تماشا دکھلانے کو لے چلے وقت گزرتا گیا وہ خونی گھڑی قریب تر آتی گئی سہ پہر کا وقت تھا خالد اس کا باپ اور اس کی والدہ سہن میں خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی طرف خاموش نگاہوں سے تک رہے تھے ہوا سسکیاں بھرتی ہوئی چل رہی تھی تر 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 یہ آواز سنتے ہی خالد کے باپ کے چہرے کا رنگ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا وہ زبان سے بمشکل اس قدر کہہ سکا گولی خالد کی ماں فرت خوف سے ایک لفظ بھی مو سے نہ نکال سکی گولی کا نام سنتے ہی ایسا معلوم ہوا جیسے خود اس کی چھاتی سے گولے اتر رہی خالد اس آواز کو سنتے ہی اپنے والد کی انگلی پکڑ کر کہنے لگا ابباجی چلو چلیں تماشا شروع ہو گیا ہے کون سا تماشا خالد کے باپ نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے کہا وہی تماشا جس کے اشتہار آج صبح بانٹ رہے تھے کھیل شروع ہو گیا ہے تب ہی تو اتنے پٹاخوں کی آواز سنائی دے رہی ہے ابھی بہت وقت باقی ہے تم شور مت کرو خدا کے لئے اب جاؤ ماما کے پاس جا کر کھیلو خالد یہ سنتے ہی باورچی خانے کی طرف گیا مگر وہاں ماما کو نہ پا کر اپنے والد کی نشستگاہ میں چلا گیا اور کھڑکی سے بازار کی طرف دیکھنے لگا بازار آمد و رفت بند ہو جانے کی وجہ سے سائیں سائیں کر رہا تھا دور فاصلے سے کتوں کی دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھی چند لمحات بعد ان چیخوں میں انسان کی دردناک آواز بھی شامل ہو گئی خالد کسی کو کراہتے سن کر بہت حیران ہوا ابھی وہ اس آواز کی جستجو کے لئے کوششی کر رہا تھا کہ چوک میں اسے ایک لڑکا دکھائی دیا جو چیختا چلاتا بھاگتا چلا آ رہا تھا خالد کے گھر کے این مقابل وہ لڑکھڑا کر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا اس کی پنڈلی پر ایک گہرہ زخم تھا جس سے فواروں خون نکل رہا تھا یہ سما دیکھ کر خالد بہت خوف زدہ ہوا بھاگ کر اپنے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا اببا اببا بازار میں ایک لڑکا گر پڑا ہے اس کی ٹانگ سے بہت خون نکل رہا ہے یہ سنتے ہی خالد کا باپ کھڑکی کی طرف گیا اور دیکھا کہ واقعی ایک نوجوان لڑکا بازار میں آدھے موہ پڑا ہے بادشاہ کے خوف سے اسے جرت نہ ہوئی کہ وہ اس لڑکے کو سڑک پر سے اٹھا کر سامنے والی دکان کے ٹپرے پر لٹا دے بے ساز و برگ افراد کو اٹھانے کے لیے حکومت کے عربابِ حل و عقب نے آہنی گاڑیاں مہیا کر رکھی ہیں مگر اس معصوم بچے کی ناش جو انہی کے تیغ ستم کا شکار تھی وہ ننہ پودا جو انہی کے ہاتھوں مسلا گیا تھا وہ کونپل جو کھلنے سے پہلے انہی کی عطا کردہ بادشاہ موم سے جھلس گئی تھی کسی کے دل کی راحت جو انہی کے جورو استبداد نے چھین لی تھی اب انہی کی تیار کردہ سڑک پر آہ موت بھیانک ہے مگر ظلم اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور بھیانک ہے اببا اس لڑکے کو کسی نے پیٹا ہے خالد کا باپ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا جب خالد اکیلہ کمرے میں رہ گیا تو سوچنے لگا اس لڑکے کو اتنے بڑے زخم سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جبکہ ایک دفعہ اسے قلم تراش کی نوک چوبنے سے تمام رات نید نہ آئی تھی اور اس کا باپ اور ماں تمام رات اس کے سرہانے بیٹھے رہے تھے اس خیال کے آتے ہی اسے ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ زخم خود اس کی پنجلی میں ہے اور اس میں شدت کا درد ہے یک لخت وہ رونے لگا اس کے رونے کی آواز سن کر اس کی والدہ دوڑی دوڑی آئی اور اسے گود میں لے کر پوچھنے لگی میرے بچے کیوں رو رہے ہو امی اس لڑکے کو کسی نے مارا ہے شرارت کی ہوگی اس نے خالد کی والدہ اپنے خاوند کی زبانی زخمی لڑکے کی داستان سن چکی تھی مگر اسکول میں تو شرارت کرنے پر چھڑی سے سزا دیتے ہیں لہو تو نہیں نکالتے خالد نے روتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا چھڑی زور سے لگ گئی ہوگی تو پھر کیا اس لڑکے کا والد اسکول میں جا کر اس استاد پر خفا نہ ہوگا جس نے اس لڑکے کو اس قدر مارا ہے ایک روز جب ماسٹر صاحب نے میرے کان کھینچ کر سرخ کر دیئے تھے تو ابباجی نے ہیڈ ماسٹر کے پاس جا کر شکایت کی تھی نا اس لڑکے کا ماسٹر بہت بڑا آدمی ہے اللہ میاں سے بھی بڑا نہیں ان سے چھوٹا ہے تو پھر وہ اللہ میاں کے پاس شکایت کرے گا خالد اب دیر ہو گئی ہے چلو سوئیں اللہ میاں دعا کرتا ہوں کہ تو اس ماسٹر کو جس نے اس لڑکے کو پیٹا ہے اچھی طرح سزا دے اور اس چھڑی کو چھین لے جس کے استعمال سے خون نکل آتا ہے میں نے پہاڑے یاد نہیں کیے اس لئے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہی چھڑی میرے استاد کے ہاتھ نہ آ جائے اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بھی تم سے نہ بولوں گا سوتے وقت خالد دل میں دعا مانگ رہا تھا اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں شکریہ